بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين لیلت القدر کی رات جو نوافل پڑے جاتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور لیلت القدر کی جو رات ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور لیلت القدر کو لیلت القدر اس لیے کہتے ہیں کہ عظمت ولا مہینہ ہے قدر ولا مہینہ ہے اہمیت ولا مہینہ ہے اور لیلت القدر کو لیلت القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیلت القدر تھنگی کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ نہیں ہوتی اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے امتوں کا تذکرہ کیا کیونکہ ان کے عمر بھی بہت زیادہ تھی عبادات بھی بہت زیادہ تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم غمگین اور افسردہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو شب قدر عطا فرمائی اور ایک مکمل صورت شب قدر لیلت القدر کے بارے میں اتری ہے لیلت القدر خیر من الف شہر بارہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے شب قدر اگر کوئی اس رات عبادت کر لے تو یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تریاسی سال کی عبادت سے بہتر ہے اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھے اس رات کو اپنے لیے سعادت سمجھے کیونکہ جو اسلامحات میں اللہ کی عبادت سے غافل رہا یقیناً یہ محروم اور بدبخت آدمی ہے جو اس رات بھی اللہ کے نافرمانی کر لے اور گناہوں میں مبتلا رہے تو یقیناً یہ بہت بدبخت اور اللہ کے رحمت سے محروم آدمی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس رمضان کی خیر سے محروم رہا گوئے ہو کہ وہ سارے ہی بلائی سے محروم رہا اس لیے اس رات جو نوافل پڑے جاتے ہیں اس کو ضرور پڑھ دو اور عام طور پہ ہم جو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح یہ نفل بھی پڑھ جاتے ہیں دو رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں بارہ رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی نیت اس طرح ہے کہ میں دو رکعت تحجد کی نفل میں خدا کے واسطے پڑھ رہا ہوں اس کی بہت زیارہ فضیلت آئی ہے اس لیے اس نفل کو ضرور پڑھ جائے کیونکہ شب قدر کی رات ایک رکعت بھی اللہ کے ہاں بہت زیارہ محبوب ہے ایک سجدہ بھی اللہ کو بہت زیارہ محبوب ہے تو ان رکعات کو پڑھنا اور ان نوافل کو پڑھنا بہت زیارہ اہمیت کے قابل ہے اس لیے ان نوافل کو ضرور پڑھیں بہت زیارہ محبوب ہے